موسیقی وشو ہندو تخت نے آج ساون کے آخری سوار کے دن نوہو جا کر جل ابشک کرنے کا اعلان کیا تھا جسے لے کر کل رات سے ہی امبالا میں وشو ہندو تخت کے انتراشتے پرمکھ ویریش شانڈلیلہ کے گھر کے باہر پولیس پینات تھی اور آج اس صبح جب وشو ہندو تخت امبالا سے نوہو جانے کے لیے نکلا تو پولیس پرشاشر نے انہیں ہوم آرسٹ کر دیا اس دوران میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے وشو ہندو تخت کے انتراشتے پرمکھ ویریش شانڈلیلہ نے بتایا کہ آج میرا منوبل ٹوٹ گیا ہے ایک طرف تو تدھان منتری نریندر موڈی بھارت کو ہندو راستر بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف حریانہ کے مکہ منتری نے ہمیں جل ابشک کرنے سے ہی روک دیا ایسے میں ہم نیائے کی مانگ کرتے ہیں اور سرکار سے مکہ منتری کو بدلنے کی بھی مانگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نوہو کو پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور ہم وہاں جل ابشک کر کے پھر سے ہندو راستر ہی بنانا چاہتے تھے لیکن مکہ منتری کوئی منظور نہیں تھا اور آج انہیں ہم آرسٹ کر دیا گیا ہے اور آگے کی رن نیتی کے لیے ہم دلی میں ایک میٹنگ کریں گے اس کے بعد فیصلہ لے جائے گا کہ کیا کچھ کرنا ہے ہم وہ کلب نہیں جو جھک جاتی ہوں درباروں میں ہم شبدوں کی دیب سکھا ہیں اندھی آرسٹ و بھاروں میں ہم وانی کے راز دوت ہیں سچ پر مرنے والے ہیں ڈاکو کو ڈاکو کہنے کی ہمت رکھنے والے ہیں تیس سال سے آتنکوات کے خلاف پاکستان آتنکوات کے خلاف خالستان آتنکوات کے خلاف بببر خالصہ کے آتنکواتیوں کے خلاف لڑ رہا ہوں جنلال سنگھ گھنڈراوڑا کی بھوہیم کے خلاف لڑ رہا ہو کبھی منوبر نہیں ٹوٹا آج منوبر ٹوٹا ہے جب ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار کے مکھیا منہور لال کھٹر کے عدیشوں پر کی نلڑ کے اندر جس کو نوہو بنانے جس نوہو کو پاکستان بنانے کی کوشش کری کھٹر پنسیوں نے جہاں ہماری دھارمی کی آترہ کو ٹارگیٹ کر کے چھے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہماری دھارمی وہاں ایسے سے آدھونک ہتیار آئے جو صرف پاکستان میں ہی ہیں وہ ہتیار وہاں آئے ان کو نیمٹنے کی بجائے ہندووں کو ڈیمورلائز کیا گیا ویشو ہندو تکتنے اور ہندو مہا سبا نے سویوکت روپ سے گھوشنا کی تھی آج میرے ساتھ ہندو مہا سبا کے راستیاں دیکھشا ہیں تو جس طرح کی ساجیس ہمارے خلاف رچی میں یہ سمجھتا ہوں مہدی جی اور کھٹر جی کو دونوں کو کٹھے بیٹھنا چاہیے میں مہدی جی اور عمید شاہ کی جوڑی کو راست کی ایک ایسی جوڑی مانتا ہوں کہنے کی باتیں تھی تنسو ستر ختم کرنا عمید شاہ نے تنسو ستر ختم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سردار پٹیل ہے اور میں اسی نظر میں دونوں کو گزرات کے دونوں شہروں کو سردار پٹیل مانتا ہوں مہدی جی ہندو راست بڑھانے کی امان کر دیں اور آپ کے چیر منسٹر منورلال خٹر ہندو سماج کے نتاؤں کو ڈٹین کرتے ہیں حراست میں لیتے ہیں صرف ایک جتھے کو جلو بشیک کرنے کی اجازت نہیں ملتی جو نہ کسی سویدھان کے اندر روک ہے نہ کسی قانون کے اندر روک ہے جس پولیس نے آج مجھے سیکڑو پولیس والے ہی کٹھے ہوگے اور مجھے اور گروہ جی کو اور ہمارے ساپچیوں کو سیکڑو ہاؤس اریسٹ کر لیا میں اس سے وچھلیت ہوں اس معاملے میں زیادہ جانکاری دیتے ہوئے بلدیو نگر تھانای سچوں نے بتایا کہ ویریش شانڈلیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج کے دن نوہوں میں جا کر جلو بشیک کریں گے وہیں نوہوں میں دھارا ایک سے چوالی لگی ہوئی ہے لان اوڈر بنائے لکھنے کے لیے بھی انہیں ہوم ارسٹ کر دیا گیا روہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نوہوں نہیں جائیں گے ایسے کہ آپ کو بتایا کہ آج اٹھائیس تاریخ کو ایک میشٹر گیریش نے اپنا نوہ میں واد جانے کا اپنا وانچل بشیک کرنے کا ذریعہ لیا تھا جس کا ہمیں لوہ اینڈ اوڈر کیسی تھی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ نوہ میں واد میں ایک سو چوالی لگی ہوئی ہے اور یہ کسی بھی یادترہ پر بلکل روکا ہے اس سمندھ میں اپنے ہم نے فورس ڈپلوئی کری تھی جو آج ہم نے اپنے فورس کی مدد سے ان کو سارا لائن اوڈر کے بارے میں سمجھا دیا تھا اور ان کو آس ارسٹ کر دیا تھا اور انہوں نے میں مارکوئی آشواشن دیا ہے کہ میں وہاں پر نہیں چاہوں آپ انہوں نے انمتی مانگ گی تھی کہ جو ہمارے سیکٹر میں مندیر ہے میں جلال بشیک کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے سزن تر تھے وہ ہم نے کروا دیا تھا آپ پولیس سے وہاں ڈپلوئی کی تھی آپ پولیس میرے ڈپلوئیمنٹ ہے ہماری پولیس موسیقی